اسلام آباد میں میڈیا کو پاکستان اور عالمی مولیاتی فنڈز آئی ایم ایف کے درمیان ہونے والے نمی جائزہ مذاکرات سے متعلق آہویہ کرتے ہوئے وفاق وزیر خزانہ عساق ڈان نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف مشن سے مذاکرات ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کل بروز جمرات نو فروری کو مذاکرات کا فائنل راؤنڈ تھا انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا آخری راؤنڈ ہوا ہر چیز سے باہمی طور پر اتفاق کیا گیا آئی ایم ایف سے کہا کہ میمورنڈم آف ایکنومک اینڈ پیلنشل پالیسی ایم ای ایف پی کے دستویز ہمیں دے کر جائیں معاہدہ تیپانے کے بعد طریقہ کار کے تحت آئی ایم ایف کو تفصیل دینی ہوتی ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد ایم ای ایف پی کا ڈراف آج صبح مل گیا ہے اب پیر کو ورچول میٹنگ ہوگی جس میں چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس پولیسی جو پیکیج ہے اس میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا میں بھی پڑھتا رہا ہوں کوئی ساتھی آٹھ سو عرب لکھتا رہا ہے کوئی ساتھ سو لکھتا رہا ہے کوئی چھے سو لکھتا رہا ہے ایک سو ستر عرب کے جو فسکل میز ہمیں ٹیکسز لگانے ہوں گے اور ہماری حد تول امکان یہی کوشش ہے کہ کوئی ایسا ٹیکسر لگے جو کہ ڈریکٹلی غریب انڈریک تو اثر ہوتا ہے لیکن ڈریکٹلی کسی بھی عام کومن آدمی کے اوپر بوجھ نہ بنے یا اس کے اوپر اس کا اثر نہ ہو تو ہمارے جو فائنل نمبر آپس میں تیہ ہوئے ہیں وہ ون ہنڈرڈن سیمنٹی بلیون ہے یہ کریمہ پرویٹ ایکشن ہی جو میں آپ کو گیم میں نے گنوائے ہیں ظاہر ہے کہ اگر ایک سو ستر کے لانے تو ہمیں ایک منی فینینس آڈینس لانا پڑے گا حکومت کو ایک سو ستر عرب روپے کے ٹیکسز بڑھانے ہوں گے نئے ٹیکسز لگانے کے لیے منی بجٹ لانا ہوگا مہادے کے تحت غرض ستر فیصد بڑھا دیا گئے ہیں اب اس حوالے سے آرڈینس یا بل کے معاملات دیکھیں گے یہ ایک سو ستر عرب روپے اسی مالی سال میں پورے کرنے ہیں موجودہ حکومت آئی ایم ایف سے کیے گئے مہادے آگے بڑھائے گی وزیراعظم پاکستان بیان محمد شہباز شریف نے بھی آئی ایم ایف کو عمل درامت کی یقین دہانی کرا دی ہے پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرے گا وفاقی وزیر خزانہ نے یہ بھی بتایا کہ بجلی اور گیس کے نقصانات کم کرنا ہماری ضرورت ہے گزشتہ پانچ سال میں چوبیس میں معیشت کو سنتالیس میں معیشت پر لاکھڑا کر دیا ہے اب چیزوں میں کوئی ابحام نہیں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان تاریخ میں دوسری مرتبہ آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کرے اس سلسلے میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ تین سو ساٹھ سے چار سو ارب روپے کر دیا جائے گا گیس سیکٹر میں بھی گردشی قرضوں کو سفر کرنا ہے کوشش ہوگی کہ غریبوں پر براہ راس بوشنا پڑے وہ کابینہ کے ذریعے تیہ ہوئی ہیں اس پر عمل کریں گے ہم نے پیٹرول پر آئی لیوی کا ٹارگٹ حاصل کر دیا ہے جو پچاس تک تھا تاہم ڈیزل پر لیوی بڑھانا ہوگی اس موقع پر انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف جائے سے کے بعد ایک اشادیہ دو ارب ڈالر ملنے کی تباہ ہوئے گیس کے سیکٹر میں بھی گردشی قرضے کو مزید روکنا ہے ان ٹارگٹ سبسیڈیز کو منی مائز کریں گے گیس کے سرکولر ڈیٹ کے فلو کو بھی زیرو کرنا ہے ڈیزل پر پیٹرولیوم ڈیویلپنٹ لیوی چالیس سے پچاس کی جائے گے جبکہ جرنل سے اس ٹیکس میں بھی نمبر آگے پیچھے ہوں گے جی ایس ٹی ایک سو ستر ارب کے ٹیکسس میں شامل ہے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں لیوی کو پانچ پانچ روپے بڑھائے جائے گا پیٹرولیوم مصنوعات پر سیلز ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ایل سیز کے مال میں پر اس آغدار نے کہا کہ پانچ سات ملین ڈالر آنے دیں تو سب بزنس شروع ہو جائے گا اسی طرح جو ہمارا پیٹرولیوم سیکٹر ہے اس میں گیس کے سر کو ڈیٹ میں فلو کو ہم نے زیرو کرنا جی اور وہ جو فلو ہے وہ آئندہ تاکہ اس میں وہ مزید ایڈ نہ ہو اسی ایک انڈرسٹینڈنگ اور اگریمنٹ